اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو یو چیک کا جو لیٹس رسک کا دیجیٹل بلاڈ پریسر منیٹر ہے وہ دکھانے والا ہوں اس کے اندر ایکسٹرا فیچر کیا ہے میں وہ بھی دکھاؤں گا ابھی آپ باکس دیکھ لیں اس کے جو مین فیچر ہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اس کا موڈل ٹو ڈبل او ٹو ہے آپ وہ بھی دیکھ لیں ہر طرف سے آپ نے باکس کو دیکھ لیا اب اس کا جو سب سے مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر LED ڈسپلی دیا گیا ہے باقی جتنے بھی آ رہے تھے جو چیک کے اندر جائیں اس سے چستے جو ہوتے ہیں لوکل برینڈز ان کے اندر LED ڈسپلی کسی کے اندر بھی نہیں تھا اور یہ جو بجٹ پرائس کے اندر ہے مطلب بہت ہی کم پرائس کے اندر ایک اچھا بھی منیٹر ہے تو ہینڈ کیری بیک وغیرہ نہیں ہے بس اس طرح کی اس کی پیکنگ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ملتا ہے آپ کو سیل ملتے ہیں اور یہ ورنٹی کارڈ ملتا ہے جو چیک کا اور اس کے بعد آپ کو اس کے اندر دو سیل ملتے ہیں جو کہ وہ ہیں ٹرپل اے والے دو سیل ہیں اس کے علاوہ ایک اس کی گائیڈنگ بک مل جاتی ہے آپ کو ساتھ میں جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے بٹ نیو لوگوں کے لیے پڑ جاتی ہے اور ویسے بھی ہم ویڈیو کے اندر سارا کچھ ہی سکھا دیتے ہیں اس کا باکس اور اس کے سیل وغیرہ جو بھی ہیں وہ سائٹ پر رکھیں گے آپ نے یہ والا بی پی اپریٹرس ہے جو آپ کے سامنے ہے ابھی جہاں پہ اس کی کف لگتی ہے جہاں پہ اس کا وہ کف کا پائپ لگتا ہے اور ڈسپلی بھی اس کا اچھا ہی ہے سٹینڈر کے اندر اور نیچے تین بٹن ہے جیسٹ باقی اوورال اس کی کوالٹی اچھی ہے جہاں پہ اس کے سی پورٹ دیا گیا ہے سی پورٹ جو کہ بیسیکلی ڈریکٹ بجلی سے پاور ڈسپلی ان کے اندر بیٹری نہیں ہوتی جو چارج نہیں ہوتے بات ڈریکٹ پاور سے آپ چلا سکتے ہیں جب گھر میں ہوں تو سیلوں کا جو اکسٹرہ خرچہ ہوتا ہے آپ اس سے بچ جاتے ہیں اس کی بیک سائٹ پر چار سیل ڈالتے ہیں ٹریپل اے کے جو میں نے پہلے دکھا ہے دو پیئر اس کے ساتھ ہی آتے ہیں ایک بار کے بعد میں آپ جو بھی لیں گے وہ آپ کو الگ سے خود ہی لینے پڑیں گے اور وہ کافی خرچہ بڑھ جاتا ہے ان کا کیونکہ ان کے اندر الکلائن سیل ڈالتے ہیں عام سیل نہیں ڈالتے ہیں اگر وہ ڈالیں بھی تو کچھ دن کے بعد ان کو دوبارہ آپ کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے یہ اس کی کف ہے بلو کلر کے اندر آپ اس سے ڈارک بلو بھی بول سکتے ہیں وہ ہی سٹینڈر سائز ہے کف کے اندر انہوں نے کوئی اپگریڈ نہیں کیا کچھ بھی سیمپل جو سٹینڈر کف ہے نا یہ وہی والی کف ہے کوئی ایکسٹرہ لارج جہاں اس طرح کا کچھ نہیں ہے جہاں پہ اس کا پی وی سی پائپ آپ نے لگا دینا ہے اور بس یہ اپگریڈیشن ہے کہ جو اس کا پائپ لگتا ہے نا یہ روٹیٹے والا ہے پہلے ایسا نہیں تھا بس ایک ہی سائٹ تھی تو بعض دفعہ الگ سائٹ سے مخالف سائٹ سے جٹکا لگنے پر وہ خراب بھی ہو جاتا تھا تو اس کی کف وہی ہے سٹینڈر سائز اور رنگ والی کف ہے اچھی کوالٹی کی ہے کوالٹی اس کی بہت اچھی ہے باٹ ایکسٹرہ سائز نہیں ہے تو ہمیں کلیمز ایسی وصول ہو رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ایکسٹرہ کف ہم سے ہی لینی پڑ جاتی ہے بعد میں کیونکہ کچھ لوگ بہت زیادہ ہیلتھی ہوتے ہیں تو ان کو ایکسٹرہ لارج سائز آ جاتا ہے گف کا تو یہ ہے کہ جو میں نے پہلے کچھ اور بی پی اپریٹرز دکھائے تھے برینڈز کے ان کے ساتھ لارج ہی آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ سیمپل ہی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر یہ LED ڈسپلی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ رات کے وقت کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں لائٹ نہ ہو تو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر LED ڈسپلی دیا گیا ہے باقی سب کے اندر سیمپل ڈسپلی تھا روس نہیں ہے اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سیلوں کا خرچہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ اسے چلاتے ہیں اس کا جو پاور پورٹ دی گئی ہے اس کے ذریعے تو اسے بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے بہت اچھا بی پی اپریٹرز ہے آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے